نبی کا درجہ اللہ کے بعد اب ہمارے اکابر کی کتابوں میں المحنت علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطحر کے ساتھ قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے بھی افضل ہے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے تیش میں تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو اکابر ہے نا ان کی عقیدے کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے میں نے کہا بتائیں جی کہاں شرک ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیٹے والی مثال کو پکڑ کے رکھیں یہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے اس کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ کن چیزوں پہ غصہ آنا چاہیے کہ ان پہ نہیں آنا چاہیے یہی اصل ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ میں دہائیں پائیں نگلتا چلا جاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دی جو قبر سے جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مٹی چھو رہی ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے سمجھ رہے ہو تو یہ شرک ہے میں نے کہا کیوں شرک ہے انہوں نے کہا اس میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے میں نے کہا ایسا نہیں ہے اللہ سے ہرگز نہیں بڑھایا قبر کی مٹی کو عرش سے اور کعبہ سے افضل قرار دیا ہے نبی کی ذات کو اللہ سے برتر قرار نہیں دیا تو وہ دلیل میں کہنے لگے کہ عرش پر تو اللہ کی ذات ہے نا تو عرش کس سے ملا ہوا ہے اللہ کی ذات سے اور قبر کی مٹی کس سے ملی ہوئی ہے نبی کی ذات سے تو یہ قبر کی مٹی تو عرش سے پھر افضل کیسے ہوئی قبر کی مٹی کی افضلیت کی وجہ تو نبی ہے اور عرش کی افضلیت کی وجہ اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش افضل ہونا چاہیے نا تو میں نے اس کا جواب یہ دیا میں نے کہا اللہ کے بندے قبر کی مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعی جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے عرش پر جو اللہ کی ذات ہے تو اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اس میں یہ کہنا کہ ماز اللہ اللہ کا جسم ہے کوئی اور وہ عرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یہ تو کفر ہے یہ تو گستاخی ہے یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو اس پہ اتنا ہی جمالی ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ عرش پر ہے کس طرح ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ کیفیت مجہول ہے اتنی مجہول ہے اتنی مجہول ہے کہ اس کے بارے میں تفسرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے تو کہاں سے ہو گیا بھئی ہے کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ اس میں اللہ سے بڑھا دیا دوسری بات یہ میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے بیت اللہ کو کیسے کہہ دیا کہ نبی سے افضل ہیں کعبہ کو کیسے کہہ دیا میں نے کہا کعبہ کیوں نبی سے افضل ہے پہلے آپ اس کی دلیل دو انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے تو میں نے کہا یہ اللہ کے کون ہیں سمجھ میں نہیں آری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں وہ بھی تو رسول ہیں خدا کے بندے سینس لیس لوگ ہیں اور بیٹھ کر فرقواریت پھیلاتے ہیں کعبہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں گھر کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی سفیر کی اہمیت ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا غلبہ رہا یہ مسئلہ کہ تواف کعبہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا تو یاد رکھو کسی جگہ کے تواف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جگہ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے نبی کا تواف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے اگر نبی کے تواف کا اللہ ہمیں حکم دے دیتا خدا کی قسم ہم سو دفع تواف کرتے نبی کا اللہ نے اجازت نہیں دی کیوں اجازت نہیں دی اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے آج تواف ہو رہا ہے کل نبی سے مانگنا بھی شروع کر دیتے کعبہ چونکہ یٹوں کا دیواروں کا بنا ہوا ہے اللہ کو معلومتا ہے اس کا صرف تواف ہوگا مسلمان اس سے دعائیں نہیں مانگیں گے تبھی آج تک کعبہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے کعبہ کے سامنے سر رکھا جاتا ہے مگر دعا کس سے مانگی جاتی ہے اللہ سے اس لیے منع کیا گیا ہے نہیں آرہی میرا غلبہ تو یہ جو اگر کہہ دیا نا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے مٹی کو اللہ سے افضل نہیں کہا اللہ کے عرش سے افضل کہا ہے پھر میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا یہ جو بات المحنت علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ سمجھ میں نہیں آری بات اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جس سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں اگر ان کا یہ موقف ہے آپ کا اس کے خلاف موقف ہے اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہیں جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا سمجھ میں یاری میرے خالبات اب سوال پیدا ہو جائے جب بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو لکھا کیوں کیونکہ ساری چیزیں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں وہ میں لطیفہ سناتا ہوں کمبل والا میں ان موضوعات کی طرف آتا نہیں تھا بالکل لیکن ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر تفرق بازی اور علماء ایسے اور یہ کافر اور ایک دور پر کوئر کے فتوے تو اب فز گیا ہوں میں آگے کیونکہ یہ موضوع چھیڑو تو پھر ہر سوال پھر اس کا جوا پھر سوال پھر اس کا جوا وہ کمبل والا قصہ یاد آتا ہے ایک دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا ایک صاحب تھے ان کو کمبل کا بڑا شوق تھا یا فری کی چیزیں لینے کا بڑا شوق تھا تو انہوں نے کہا میں یہ دریا میں چھلانگ لگا کے یہ کمبل لے لوں گا حقیقت میں وہ کمبل نہیں تھا ریچ تھا جس کا مو اندر تھا اور اوپر سے کیا نظر آ رہا تھا کمبل ظاہر ہے وہ کمبل جیسی اس کی خال ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دے دریا کی طغیانی دیکھ تو کمبل کی چکر میں جا رہا ہے دریا میں ڈوب جائے گا چھوڑ دے اس کو نہیں نہیں اس نے کہا نہیں میں تو کمبل لوں گا چھلانگ لگا کے چلا گیا کمبل کے پیچھے جا کے جب کمبل کو پکڑا ہے تو وہ ریچ تھا ریچ نے اس کو پکڑ لیا اب ریچ اس کو لے کے بھاگ رہا ہے لوگوں کو یہ دور سے منظر صحیح نظر نہیں آ رہا تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے کمبل نہیں نکل رہا تو کمبل کو چھوڑ دے یہ جواب میں چیخ کے کہتا ہے میں کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر کمبل مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہ جو اختلافی بحیثیں ہیں نا ان میں جب ایک دفعہ پڑ جاؤنا تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں کوشش کرتا ہوں بچاؤ اپنے آپ بچاؤ بہت ہی کوئی مجبوری ہو بہت ہی زیادہ مصیبت پڑ گئی ہے تو پھر چھیڑتا ہوں میں تو وہ چھیڑ دی ہے تو چھڑیں آپ بھی چھڑیں ہم بھی چھڑیں گے تو لوگ پھر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ بنیادی عقائد میں نہیں ہے تو المحنت المفنت میں اتنی پیچیدہ عقائد لکھنے کی ضرورت کیا ہے جو لوگوں کی منٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں ہیں جن کو سمجھانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے کافی بحث کرنی پڑتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر یہ بھی ایک بتا دوں یہ بزرگوں میں ہمارے تمہارے کچھ نہیں ہوتے بزرگ سب کے ہوتے ہیں ہمارے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو متفق انہلہ بزرگ تھے ان کو بھی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈالی کہ تم لوگوں کے ہیں یہ وہ بھائی سب کے ہیں چاہے ان کا مسلک ہم سے ملتا ہو یا نہ ملتا ہو شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ لے بڑے بزرگ تھے وہ تو ہنفی نہیں تھے وہ تو ہنبلی تھے فقہ ہنبلی کو فالو کرتے تھے لیکن ہمارے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو بزرگ جب میں کہتا ہوں ہمارے یہ بھی ایک آج کی ایک فرقواری ہوتا ہے جس نے بزرگوں کی بھی کوئی ڈیوائیڈ کر رہی ہے تم لوگ کے ہوگئے یہ ہم لوگ کے ہوگئے جیسے قاضی ہوتا ہے نا دولن والے کہتے ہیں ہم اپنا قاضی لائیں گے نکاح پڑھانے وہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنا قاضی لائیں گے تو بزرگ سب کے ہیں سب کے بزرگ ہیں وہ تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخے رسول ہیں سمجھ میں آلی ہے بات تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا ہمارے اقابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرفری رسول اللہ والا الزام ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں اس وقت سعودی نہیں تھا حکومت سعودیہ نہیں تھی جو علماء تھے اس وقت تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتوہ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخے رسول ہیں پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہے حقیقت ایسی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطحر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے اتنی محبت ہے ہم گستاخے رسول کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے سمجھ میں نہیں آنی بات اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں سمجھ میں نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے ورنہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے یا اس طرح کے جو پیچیدہ قائد ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے علماء ان کو ممبر میں بیٹھ کے بقاعدہ اس کو ہائلائٹ کر کے خاص اسی پر لوگ کو کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے میرے ہاتھ پہ الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوئے علماء کے ہاتھ میں کبھی دیکھا اس کو یہ عقیدے پڑھاتے ہوں سیدھا سیدھا اس سے کلمہ شہادت کا اقرار کرواتے ہیں ختم نبوت کا اقرار کرواتے ہیں پانچ نمازیں فرشتوں پر ایمان اور یہ سب موٹی موٹی چیزیں ایمان اس کا عقیدہ صحیح کیا اس کے بعد اسلام میں داخل اسے تو المحند علی المفند نہیں پڑھائی جاتی سمجھ میں آرہی بات تو وہ اس لئے لکھی گئی تھی تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے میرا تو وہی عقیدہ جو المحند علی المفند علی میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہیں تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالے بات موسیقی